موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین وبعد قال اللہ تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید والعسر ان الانسان لفی خسر وقال تبارک و تعالی فی کلام آخر فی مقام آخر فی کلامه المجید اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صدق اللہ العظيم سامین و ناظرین اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کی مدد و نزرت سے ہم اسلام تی وی چینل اردو ان کی نشریات جو کہ ریگولرز ماشاء اللہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان پروگراموں میں حاضر ہوتے ہیں تمام علماء کرام بھی اور ماشاء اللہ اسلام چینل اردو کی جو ٹیم ہے وہ کئی بھی یعنی پورا سال ہی خدمت کرتے ہیں لیکن جب خاص خاص مواقعاتیں ہیں تو وہ پھر مختلف موضوعات چن چن کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں آپ کی نسلیں ماشاء اللہ اسے فائدہ حاصل کر رہی ہیں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں اس کے درجات نصیب فرمائے سامنے ناظرین آج کے جو پروگرام ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے وہ دو ٹو تھاوزنین ٹوئنٹی ٹو کا پہلا پروگرام ہے جس میں میری شرکت ہو رہی ہے تو سب سے پہلے شروع میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو پورا سال اس نے دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہمارے پاس جو نعمت ہے وقت کی صورت میں ٹائم کی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ جو زندگی ہے چند ایام ہیں ساعتیں ہیں یا سال ہیں مہینے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے ہمیشہ کی طرح اور دعا خصوصی طور پر جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی شفاہ عطا فرمائے سب کیلئی دعا بھی ہوگی سوالات جواب بھی ہوں گے لیکن اس سے پہلے چند باتیں جو ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کہ نیا سال سب کو مبارک بات دیتے ہیں ہم ایک دوسرے کو مبارک باتیاں چل رہی تھیں نیو ایز ایو پر بھی پھر اس کے بعد دن کو بھی یعنی ایک خوشی کا ماحول تھا چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا جو نیا سال ہے وہ سب کو پتا ہے خاص طور پر اسلام چینل اردو کی آوڈینس کو کہ وہ محرم الحرام ہے جو اسلامی پہلا مہینہ ہے جو اس کی پہلی تاریخ ہے وہ محرم الحرام کی ہے یہ تو سب کو پتا ہے اس کے ساتھ اب یہاں پر جو سوال ذینوں میں آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ تو ہمارا سال ہے ہی نہیں یہ تو عیسمی ہے تو کیا ہمیں منانا چاہیے یہ نہیں یہ سوال جوانوں کی جو ہے ذینوں میں بھی ڈالا جاتا ہے ان کے بھی اس کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے جو دیندار ہیں جو بھی مسلمان ہیں یعنی مختلف طبقات سے ان کا تعلق ہے ان کو بھی سامنے اس کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے پھر وہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ابھی منائیں یا نہ منائیں پہلی بات اس کے بعد ایسے سوال آتا ہے کہ کبھی کسی کو مبارک دیں یا نہ دیں تو ججک ہوتی ہے سامنے ناظرین اس طرح کے کئی مواقع ہیں جن میں ہم یعنی اس طرح کا دگنا فیس جس کو آپ بولیں یا ڈبل فیس آپ جس کو بولیں یا جہاں پر احتمال ہوتا ہے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں لا الہا ہلا ولا الہا ہلا یعنی پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کریں تو اس لیے جو سٹوڈن ہونے کے ناتے دیکھئے جو بڑے ہمارے علماء کرام ہیں ان کے اپنے رائے ہیں ظاہر باتیں اور سب کی رائیں جو بھی وہ کہتے ہیں سراکھوں پر عدب کے ساتھ ہم ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ علماء میں بھی دو طرح کے علماء آپ کو نظر آئیں گے جن سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ایک وہ ہے جنہوں نے یعنی مسجد کے باہر قدم ہی نہیں رکھا ان کا ماشاءاللہ جو ان کے جو احوال ہیں اللہ تعالی نے ان کو ایسے وسائل دیئے ہوئے ہیں اور وہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ انہیں باہر کے جو دنیا ہے یا باہر کے جو مسائل ہیں ہو سکتا ہے ان کو اتنا تجربہ ان کے پاس نہیں ہے چونکہ پریکٹیکلی لائف میں وہ اس میں نہیں گئے تو اسی لئے جب وہ مسئلہ بیان کریں گے تو ان کی بات زائر باتیں اپنی جگہ بجا ہے چونکہ انہوں نے یہ یعنی اس اس ہو سکتا ہے اس چیز کا سامنہ ہی نہیں کیا تو اسی لئے جب وہ مسئلہ دیں گے جب وہ بتائیں گے تو وہ بھی حق ہے لیکن وہ حرف آخر نہیں ہے یعنی فتوہ لگانا بڑا آسان ہے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے تو ایک تو یہ پھیل ہوئے دیکھیں ہم کسی کی گستاخی نہیں کر رہے جس کا بھی جو معاقف ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو ظاہر بات ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ دے کہ ہم جب بات کو کریں یا سنیں تو ایسے اوپن مائنڈ ہو کر سنیں اچھی لگے تو ایکسپٹ فبہا اچھی نہ لگے تو چھوڑ دیں کسی اور کی بات سن لیں یعنی فتوہ بازی نہیں ہونی چاہیے تو جب ایسے مسائل آتے ہیں تو کوئی ایسا فتوہ دے دیتے ہیں کہ وہ یا تو ایک خصوصی جگہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا خصوصی ٹائم کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوگا یا ایک مختص معاشرہ جس میں وہ رے رہے ہیں جس میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کو مسائل بتائیں جائیں گے اور وہ حق ہے یعنی ان کو عمل کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہی ساری چیزیں ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کیوں اگر ایسا ہو تو یعنی پھر سارا دین یعنی پھر وہ ایک چھوٹی سے یعنی بکس کی طرح بند ہو کر رہے جاتا ہے دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی نے بس اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھی گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں سب کا رب ہوں رب العالمین اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہے وہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا ہے اس کو رزق بھی وہاں پر مہیا کی جاتا ہے اس کے جو مسائل ہیں وہاں پر حل کیے جاتے ہیں اب وہی مسائل اگر اللہ رب العزت فرما دیں کہ یہ جو مسائل ہیں اس خطے کے متعلق یہی مسائل دس ہزار میل دور ایک شخص درے رائے اس کی سوسائٹی مختلف ہے لوگوں کا آمنہ سامنا مختلف ہے اس کی زندگی اور ذریعہ معاش مختلف ہے اس کے مسائل علیہ دائیں اب کوئی کہے کہ اچھا یہی مسائل اس پر امپلیمنٹ کر دیں اس پر اپلائی کر دیں تو یہ کیا ہوگا یعنی یہ ایک قسم کی نائنصافی ہوگی اور رب وہ ہے جس کو جو چیز چاہیے وہ مہیا کرے دیکھیں اگر آپ تھرستی ہیں آپ کو گر پیاس کی ضرورت ہے اور میں آپ کو لاکھ دے دوں کھانا تو آپ کہیں گے یہ کس قسم کا آدمی ہے مجھے پیاس ہے اور آپ کھانا دے رہے ہیں یعنی یہ بات کا کوئی جوڑ نہیں بنتا یہ تک نہیں بنتی تو اسی طرح جب اللہ رب رجزت جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں پر اللہ تعالی اور خصوصاً آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یا جو آپ کی تعلیمات ہیں جو آپ کی زندگی کا بسر کرنے کا ایک طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ رب رجزت نے یہی نہیں فرمایا کہ اے محبوب آ جائیں ہم نے پہلے نبیوں کی طرح ایک جگہ پورا قرآن اکٹھا کر لیا ہے آپ یہ لے لیں اور بس جا کے امت کو دے دیں یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بلکل نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جس ماحول سے گزرے ہیں جس جس آزمائی سے گزرے ہیں جس جسم کی مختلف اوقات سے گزرے ہیں مسائل سے گزرے ہیں اور جس قسم کی آزمائشیں آپ کہہ لیں جس قسم کے مسائل ان کو درپیش آئیں ان کے مطابق اللہ تعالی نے ان کو گزار کر ہمارے لئے کرائے ہدایت بنائیے تو یہاں تک بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھا ابھی یہ جو نیا سال ہے ہم مبارک بات دیتے ہیں ہم مناتے ہیں اس میں ابھی دو چیزیں ہیں یہی چیز میں نے یعنی اور جگہ پہ بھی ڈسکاس کی ہے کرسمس کی بھی یہی بات ہے نعوذ باللہ اگر کوئی کرسمس منائے اگر یہ منا کر منائے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے یعنی نعوذ باللہ بیٹے ہیں کوئی شر کرے تو پھر ظاہر بات ہے ایک چیز پوری حرام ہے اس پر کوئی یعنی آدمی وہاں پر کھوجیں لگا کر کوئی چیز تلاش نہیں کر سکتا اگر یہی چیز کوئی اس طرح منائے کہ ہاں جی ہماری قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کا نامی صورہ مریم ہے پوری صورت اللہ تعالی نے اتاری اور سارا اس کا ذکر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی مریم علیہ السلام حاملہ کیسے ہوئی پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کلمات کیا فرمائے یہ ساری پورا قصہ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ قصہ نکل کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی اگر ہم اس کو منائیں یعنی وہ اللہ کے نبی ہیں ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہیں تمام انبیاء آمنت باللہ وملائکتی وکتبہ ورسولی ورسولی کا مطلب ہے جتنے بھی انبیاء ہیں ہم ساروں کے ساروں پر ایمان لاتے ہیں اگر یہ چیز سوچ کر اگر آپ کی کوئی جو ہے یعنی پڑوسی ہے نون مسلم ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا آیا ہوا ہے یعنی میرے اپنے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یعنی کوئی میرا منیجر ہو یا کوئی سوسائیٹی کا شخص ہو ہیں وہ عیسائی ہیں ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے لیکن جب آپ ان کو ایک گفت دیں گفت میں قرآن و مجید ہو ٹرانسلیشن ہو اس میں پھر سورہ مریم پر نشان لگا اور انہیں کہیں یہ ہے ہمارے ساتھ ان کا تعلق تو پھر آپ دیکھیں گے ان کا ریاکشن کیا ہوا وہ آپ کے ساتھ ایک انسیت انسیت یعنی وہ ایسا سمجھے کے کہ ہاں ہم تو یعنی ان کو بالکل ایلین سمجھے ہوئے تھے کہ اسلام کا اور نعوذ باللہ ان کے کوئی دشمنی ہے یعنی اس سے پھر جو دیواریں ہیں ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں یہ جو بیریئرز ہیں یہ دور ہو جاتے تو سامنے ناظرین بات ہماری چر رہی تھی کہ کچھ علمائے کرام اگر کچھ ایسی چیز فرما دیں تو وہ اپنی جگہ بھجا ہے لیکن وہ حرفیں آخر نہیں ہیں ابھی اگر آپ میں ایک اور مثال دے دوں اچھا مثال کیا ہے کہ کچھ علمائے کرام نے فتوہ دیا ہے کہ دیار غیر میں رہنا یعنی جو نون مسلم کنٹری ہے اس میں رہنا حرام ہے اب یہ کتنی بڑی بات ہے لیکن وہ جس دور کی باتیں کر رہے ہیں وہ دور الگ تھا ابھی تو ہم یعنی ایک پوری دنیا ایک یونائٹیڈ ہو کر چھوٹی سی یعنی آپ کے ہاتھ میں ساری چیز جو ہے دنیا گلوبل ویلیج بن گئے ابھی اگر ہم وہی مسائل ایک دوسرے پر اگر یعنی پھینکنے شروع کر دیں گے تو پھر ظاہر باتیں مشکل ہوگی تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جس ماحول میں ہم ہیں اگر ہم ان کے متعلق اگر سوال و جواب کی صورتیں نکالیں یا ان کے متعلق ڈسکس کریں تو اس سے ایک تو ذہن بھی کھلا ہوگا آپس کے جگڑے بھی ختم ہوں گے اور پھر دین جو ہے دین وسیع یعنی کھلا دین اوپن مائنڈی دین ہماری سمجھ میں انشاءاللہ آئے گا اور اس سے پھر ظاہر باتیں بات بھی کرنا آسان ہو جائے گا تو نیا سال منانا یہ اسمی صدیہ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کیلئے نیا سال محرم الحرام ہے لیکن جب اس قسم کے ماحول آ جائیں اس قسم کی ہم اوقات سے گزریں تو اس کے دو طریقے ہیں یا تو بالکل ڈر جائیں اور دوسری طرف دیکھیں ہی نہیں جو کہ وہ ہو نہیں سکتا خاص طور پر ہم یوکے میں مسئل ہیں یوکے میں یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے یعنی ایسے تو نہیں ہو سکتا اگر آپ نیا سال آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں نہیں جی محرم الحرام ہی ہے وہ ہمارا سال ہے اور دوسری طرف آپ تنخواہ بھی اسی سال کے حساب سے لیں سیلڈی بھی اسی حساب کے حساب سے آ رہی ہے بینک اکاؤنٹ بھی اسی کنٹری میں ہے اس کے علاوہ جو بھی ٹائمنگ ہے آپ اسی کو فولو کر رہے ہیں ہر چیز ادھر کی ہے لیکن یہ جو بات آ گئی نہیں جی ابھی یہاں پر اختلاف ہے تو یہ تھوڑی یعنی دو گلا موہ ہو جاتا ہے آدمی کا تو اسی لئے سب سے بیست اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ان ایام سے گزریں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ کیا حاصل کر سکتے ہیں ان ایام کو دیکھ کر انشاءاللہ ہم آگے بعد چلائیں گے اس کو پھر آپ کو ساری سمجھا جائے گی کہ میرے کس طرف توجہ ہے اگر ہم ایسی خصوصی یعنی ایام سے گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو اس میں اچھی چیزیں ہیں وہ لے لیں جو بری ہیں وہ چھوڑ دیں بس یعنی ہم نے تیاری تو آخرت کی کرنی ہے اور اپنی دنیا بھی بنانی ہے رب بناتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں تو ہم نے جب ایسی ایام سے گزریں گے تو جو اچھی چیزوں وہ آپ لے لیں جو آپ کی دنیا و آخرت کو فائدہ دیں آخرت کو فائدہ دیں اور جو اس سے ریلیٹیڈ نہ ہو جھگڑے کی کیا ضرورتیں بس چھوڑ دیں ابھی نئے سال میں مثال کے طور پر نئے سال آتا ہے اس سال میں یعنی جب بھی نئے سال آتا ہے آپ کو پتا ہے انگلیش کلچر میں ایک چیز مشہور ہے اور وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے نئے سال کی ریزیلوشن جو نئے سال میں چیز اچیو کرنی ہے ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ لیزی تھے یعنی مثال کے طور پر آپ کی یعنی آپ کو ٹائم نہیں ملا ٹونٹی ٹونٹی ون میں تو ابھی آپ کہیں گے جی اچھا ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں میں نے ایکسرسائز کرنی ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ ایک اچھی چیز ہے اگر آپ دوسروں کو دیکھ کر یہ چیز شروع کر دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ آکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایکسرسائز کرنا لیکن آپ نے دیکھے نا وہ کیسے کہ ایک ماحول کو دیکھ کر یعنی سارے کر رہے ہیں اچھی چیزیں اپنا لیں تو اچھی باتیں اب اس سے کیا ہوگا آپ کی دنیا کو بھی فائدہ ہوگا یعنی صحت برقرار رہے گی سنت بھی پوری ہو رہی ہے اور اگر اس میں سنت کا ارادہ شامل ہو جائے تو آخرت بھی ظاہر باتیں سمر جائے گی تو یعنی تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں اگر ہم یہ انشاءاللہ اس طرح کا محول اگر ہم بنا لیں تو انشاءاللہ کبھی فساد بھی نہیں ہوگا جگڑا بھی نہیں ہوگا اور آپ دیکھئے کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے آپ عدمی سوچ بھی نہیں سکتا تو سامنے ناظرین آج کی جو ہماری بات ہے یہ تو میری ساری تمہیدی باتیں تھی ہمارا یہ جو آج کا جو ہمارا ٹوپک آپ کو کہہ لیں موضوع آپ کو کہہ لیں وہ یہ ہے کہ دیکھئے نیا سال تھا اب اس کو منانے کے بڑے طریقے کوئی بم فائر کر کے منا رہا ہے کوئی چھوٹیاں کر کے منا رہا ہے کوئی اپنی فیملیز کو ہولیڈیز پہ جا کر منا رہا ہے کوئی گھر میں بیٹھ کی یعنی مختلف دعوتیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ منا رہا ہے یعنی مختلف طریقے ہیں اور جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ اگر سارے جائز ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے یہ خوشیاں نصیب کرے یہ راہتیں نصیب کرے بلکل کریں لیکن ہم نے انشاءاللہ تھوڑا سا اس کا ایک دوسرا بھی رخ دیکھنا ہے کہ ہم دنیا کا تو فائدہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا آخرت کی نگاہ سے دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس سے ہم اس کو کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے اور اس کو کس طرح منا سکتے ہیں اب علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب بھی نیا سال آئے تو اس کو سالیبریشن کیسے کیا جائے اور ان کے کچھ یعنی طریقے جو میں نے عرض کر دی ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو کہ بہت ہی اولیاء اللہ کا کہہ لیں سلف السالحین کا کہہ لیں اور جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان کا کہہ لیں انہوں نے کیسے نئے سال منائے انہوں نے یہ سے منائے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نیا سال آئے جب بھی تو آپ نے یہ سوچنا ہے خوشی تب منائے یعنی پوری بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ نے فرمایا ہے یعنی کئی علماء کرام نے کہ جب نیا سال آئے تو آپ دیکھیں کہ آپ خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں آپ ابھی کہہ رہے ہیں اپنے موں سے کہ نیا سال ہے اور جب نیا سال آتا ہے تو مطلب کیا ہے جو پہلا سال تھا وہ گزر چکا ہے یعنی جو آپ کی زندگی کا ایک پورا سال تھا وہ تو گزر گیا ہے تو جب ایک چیز ہاتھ سے چلی جائے تو اس پر خوشی منائی جاتی ہے یہ تھوڑا سی جو ہے آنکھوں کی برسات ہونی چاہیے زندگی جب کم ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یعنی ہم نے خوشی منانی ہے یہ سوچنا ہے اب سوچنے کی بات جو ہے اسے کہتے ہیں محاسبہ اسے کہتے ہیں سیلف ریفلیکشن اس کو یہ بھی کہہ لیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو سال ہے یہ اوڈٹ کا وقت ہے اپنے اوڈٹ کرنا اپنا محاسبہ کرنا سیلف ریفلیکشن کرنا کہ یار کہ دو ٢٠١ میں اللہ تعالی نے یعنی پورا سال مجھے دیا اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس میں کیا کیا ہے کیا میں نے کمایا ہے فائدہ حاصل کیا ہے یہ نقصان میں رہا ہوں اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہم دیکھیں گے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کے خوشی منانے کا جو تصور ہے وہ بالکل مختلف ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر آپ بزنس میں ہیں کوئی آدمی بزنس کرتا ہے ماشاءاللہ کافی کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کے رزق و حلال میں برکتیں عطا فرمائے اور بھی زیادہ وسیعتیں کرے اللہ تعالی اور زیادہ جو ہے اس میں مرسی اور بلیسنگز لائے کسی کا محتاج نہ کرے اب اگر ایک شخص ہے وہ بزنس کرتا ہے تو بزنس کے آخر میں یعنی جب کوئی اپریل میں انڈ کرتے ہیں کوئی ڈیسمبر میں انڈ کرتے ہیں جو بھی اچھا بزنس مین ہوگا وہ سب سے پہلے کیا کرے گا جب سال کا آخر ہوگا تو سب سے پہلے وہ جو شخص ہوگا وہ آدمی وہ اپنے اکاؤنٹڈ کو بلائے گا اکاؤنٹڈ کو بلائے گا صرف ایک جملہ اگر کہہ دے کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے اس پورے سال بزنس کرنے میں مجھے بتاؤ کہ مجھے پروفٹ کتنا ہوا ہے اور لوس کتنا ہوا ہے مجھے صرف یہ سپریڈ شیٹ دکھا دو کہ how much did I earn how much did I make profit and how much did I lose یہی چیز علماء کرام فرما رہے ہیں اولیاء اللہ فرما رہے ہیں کہ جب سال گزرے نیا سال آنے کو ہو تو آپ اس طرح اپنا محاسبہ کریں بزنس کی مثال آپ لے لیں کہ اگر تو آپ کو فائدہ ہوا ہے پھر تو ظاہر بات ہے آپ خوشی منائیں اگر آپ کو نقصان ہوا ہے تو پھر خوشی منانا کوئی تک نہیں بنتی سامنے ناظرین اس میں ابھی جو اگلا نکتہ آرز کرنے لگاؤں وہ یہ کرنا ہے کہ ابھی جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو ہم نے دیکھنا ہے اسلام کی روح سے اپنی آخرت کی روح سے پھر دنیا کی روح سے کہ ہم نے جو سال گزارا ہے ہمارا فائدہ کتنا ہوا ہے اور نقصان کتنا گوا ہے اب فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے یعنی اس میں بھی ظاہر بات ہے ہم کنفیوز ہیں کہ ہم کبھی کبھی ایک چیز کو فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن سال و سال گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جس چیز نے ربناتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ کی صحبت دینی تھی وہ عجر دینا تھا وہ ریوورٹ دینا تھا آخر میں کیا ہوا ہے کہ اسول السافلین ہمیں تو وہ چیز بڑی دور لے گئی اللہ تعالیٰ سے اپنے خالے کے حقیقی سے موسیقی